اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ نیسٹنگ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے باکسز میں جو کہ الیکزینڈرین کے باکسز رکھے ہیں اور ہم اس ٹیم پر نیسٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کون سی نیسٹنگ ہے یہ یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے لائک زرور کر دیئے گا اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضروری شیئر کریے گا اچھا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سپائیوں کا کام جو ہے برکل چل رہا ہے باکسز ہم نے اتار لیے تھے ٹھیک ہے مگر بیچ کے جو ہے یہ دو دن کا گیپ آ گیا کیونکہ اس طرح کی نیسٹنگ ہمیں تھوڑی مشکل سے مل گئے ٹھیک ہے اس میں بھی دو کالیٹیز آتی ہیں مگر ہمیں یہی والی نیسٹنگ چاہیے تھے کیونکہ اس میں برز بہت ایزیلی جو ہے وہ اپنی نیسٹنگ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام برز پہ یعنی رنگ نیک، الیکزنڈرائن وغیرہ پہ جو ہے ہم اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہم نے مانگوائی ہے فرنیچر مارکٹ سے ٹھیک ہے فرنیچر مارکٹ سے آپ کو ایزیلی یہ مل جائے گی تو اگر آپ کے نیر بھی کوئی فرنیچر مارکٹ ہو تو آپ یہ جو ہے نیسٹنگ لے سکتے ہیں یعنی یہ لکڑی کا برادہ ہے ٹھیک ہے جو فرنیچر وغیرہ بنتے ہیں تو یہ ایکسٹرہ برادہ ہوتا ہے تو اس سے نیسٹنگ کافی اچھی ہو جاتی ہے تو ہم الیکزنڈرائن اور رنگ نیک میں یہی نیسٹنگ یوز کرتے ہیں آج اب پہلے جو ہے یعنی باکس لگنے سے پہلے ابھی ہم نیسٹنگ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ جو ہے باکس لگنے سے پہلے ہی نیسٹنگ کی جاتی ہے یعنی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹ اپ کا مجھے نہیں پتا کہ لوگ اور کس طریقے سے کرتے ہیں میں اپنے سیٹ اپ کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے سیٹ اپ پہ باکس میں پہلے نیسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہی باکس لگائے جاتے ہیں اچھا اس کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر خالی باکس لگائیں گے تو برس اس کے اندر جانا شروع کرتا ہے اور یہ شکایت آتی ہے کہ فی میل یا میل باکس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پیرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آتی ہو کہ آپ پہلے باکس لگائے دیتے ہیں نیسٹنگ پھر بعد میں کرتے ہیں جب پیر میٹنگ شروع کر دیتا ہے تو یہ فی میل کی یا میل کی اگر ایک دفعہ عادت پر جائے لکڑی کھانے کی لکڑی کریدنے کی تو پھر یہ عادت بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہے کیونکہ جب وہ خالی باکس میں جائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی تو چاہیے ہی ہوتی ہے تو اگر وہ باکس میں تھوڑی بہت کاتنا بھی شروع کرتے ہیں تو واپس وہ اپنے دھیان نیسٹنگ کی طرف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بریڈ کی طرف یعنی کہ بریڈ کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں فی میل جو ہے وہ زیادہ تار ٹائم باکس میں گزارتی ہے اس نیسٹنگ کو اپنے حساب سے جو ہے وہ جو ہے اس کی جگہ بناتی ہے باکس کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے صاف ستری یہ نیسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو دوسری قولیٹی کی بھی مل جائے گی مگر ہم ٹائم ہمیں اسی لیے لگ گیا کیونکہ ہمیں یہی والی نیسٹنگ چاہیے تھی تو اس طرح سے آپ جدرے بھی اپنے باکس لگانے ہوں اس میں صحیح طریقے سے پورے باکس میں اندر تک جو ہے اپنے نیسٹنگ ڈال دی ہیں باکس تو پھر آپ کا جو پیئر ہے وہ اپنے حساب سے نیسٹنگ اس میں کر لے گا تو ابھی آج جیسے کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ الیکزینڈرین یا رنگ نیک میں کونسی نیسٹنگ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ مفت میں ہی مل جائے گی فننیچر مارکٹ سے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ لے کر آئیں اور ہر دفعہ جب بھی پیئر جو ہے وہ بریٹ کرے یعنی کہ چکس آپ نکال لیں تو ہر دفعہ جو ہے یہ نیسٹنگ چینج کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں جمس آ جاتے ہیں جرسیم آ جاتے ہیں جو کہ نیکس بریٹ کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں یعنی کہ جب نیکس چکس آئیں گے تو ان میں جو ہے مزید بیکٹیریا وغیرہ چکس پر لگ سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک سے زیادہ بریٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے یہ ڈال دی اس کے بعد پیئر کا ایک کلچ ہم نے اٹھا لیا اس کے بعد ہم نے سیکنڈ کلچ کے لیے دوسری نیسٹنگ ڈالی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی لوگ پریشان تھے ان کے لیے میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ نیسٹنگ آپ سمپل جو ہے فرنیچر مارکٹ سے لے سکتے ہیں جو کہ لکڑی کا برادہ ہے اور صحیح طریقے سے آپ اس کو پھیلائیں اندر اور اچھی طریقے سے جو ہے نیسٹنگ کریں ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ کا پیئر خودی سیٹ کر لے گا کہ جسے سے آپ سے اس کو سیٹ کرنا ہوگا تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی امید ہے آپ کو پسن آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا تھانکس وار موچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ